سلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے آئے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہائے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تجھے آج میں نے ایک یونیک ٹائپ کے ریسپی بنائی ہے کوفتوں کی نرگسی کوفتیں اور بہت سے ایسے کوفتیں آپ لوگوں نے کھائیں لیکن یہ کوفتیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا نیو نیو ریسپیز ٹرائے کرنی چاہیے ہم کو تاکہ ہر طرح کی الگ الگ فلیورز ہوتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑے سے ڈیفرنٹ بنائے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اکثر کوفتیں بنتے ہیں جس میں چنیں خشخش وغیرہ ڈلتا ہیں مسالے کچھ زیادہ نہیں جاتے یہ ریسپی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے ویسے تو میرے مسالے کی ریسپی بھی ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے اکثر لوگ پیاس ڈالتے ہیں پیس کر ڈالتے ہیں میں اکثر براؤن کر کے ڈالتی ہوں تو خیر جس طرح بھی آپ لوگ چاہیں بنانا آپ لوگ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں بہت یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے تو چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت مزے کہ کوفتیں بنیں ایک بار ضرور اس بکرائت پر ٹرائے کیجئے گا پیاس میں نے نکال لیا ہے اور اس کو بھی میں بلکل بارک ہماری پیاس ہو جائے اچھا یہ پیاس کا پانی میں نے الگ کر لیا ہے نہیں چھوڑ کر اب میں اس میں ڈال دوں گی تین ہری مرچیں پیس چکا ہے صحیح اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس مٹن کا کیمہ مٹن کا کیمہ ہے اور یہاں پر یہ ہے میرے پاس پیاس اور ہری مرچ پیسی وی اب میں اس میں مسائلے ڈالوں گی میں نے یہ کیمہ لے لیا ہے کیمہ کو اس میں ڈال دوں گی بول میں کیمہ کو میں نے ڈال دیا بول میں اب میں نے یہاں پر جو پیاس تھی پوری ایک اور ہری مرچ تھی اس کے ساتھ میں اور یہ میں نے تین کیوبس لیا ہے جنجا گارلک کے پیسٹ کے تو یہ سیمہ ہی میلٹ ہو جائیں گے بھی پیگل جائیں گے تو پھر میں اس سب کو مکس کر دوں گی یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو یہاں دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اب ہم ڈال دیا ہے ہاں اس میں ڈالیں گے 1 ڈی سپون نمک ہاں ڈی سپون چلی فلیکس ہاں ڈی سپون پیپری ک پاورڈر ہاں ڈی سپون ہی گرم مسائلہ پاورڈر چھاؤو ڈنیا کے ساتھ میں ڈال دیا ہے موٹا موٹا سا کچھے ہی ڈال دیا ہے چپلی کباب بنایا ہے کوٹلی جو میرے پاس گارلک کا پیسٹ تھا کوٹلی ہے جمع ہوا تھا میں اس میں ڈال دیا ہے یہ تقریباً 3 کیوب ہے میں ایک ٹیبل سپون بھری میں ایک ٹیبل سپون میں ڈال دیا ہے میں ایک ٹیبل سپون میں ڈال دیا ہے میکس کر لیتی ہوں یہ بلکل نیو سٹائل کے کوفتے ہیں آپ نے کبھی ایسے کوفتے نہیں بنایا ہوں گے آپ لوگوں نے جیسے بھی جو پرانے کوفتے بنتے ہیں وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے ریسیپی وہ بھی بہت مزی کے بنتے ہیں لیکن اب آپ اس طرح سے بھی بنا کے چیک کریں بہت مزی کے کوفتے بنے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میکس ہو چکا ہے اب میں اس کی بالز بناوں گی پہلے میں مسالہ بھونتی ہوں کچھ لوگ اس ٹائم پر جو الگ الگ طریقوں سے بناتے ہیں جیسے میں نے بھی پہلے چینل پر بنائے ہیں تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اس کو فرائے کر کے ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو کچھے ہی ڈالتے ہیں تو میں تو زیادہ تر کچھے ہی بناتی ہوں کیونکہ اس میں جو فلیورز نکلتے ہیں شوربے کے اندر وہ فرائے ہونے کے بعد نہیں آتے لیکن کچھ فرائے ہونے کے بھی جس میں اور زیادہ وہ بھی ٹیسٹی بنتے ہیں تو جس طرح بھی آپ کو سوٹ ہو آپ کو اچھا لگیا آپ لوگ بیسے ہی بنائیں میں فلحال کچھ ہی بناوں گی آپ لوگ چاہیں تو اس ٹائم پر فرائے بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے شوربے میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں کچھ ہی ڈالوں گے بھی تو جانے دیکھتے ہیں تو اب ہم اس کا مسالہ بنانے لگیں تو یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لے لیے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کے پیز کی کیمی کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر میں نے تین پیاز расс marathon fund loh가지 اورvl USA اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں جب آپ کو کم یا زیادہ مسالہ پلانے بھی تو تین پیاز کو میں بلکل بارک کٹ کر لوں گی جن آپ کو اپنے پورق کی پیاز ایک پتیلی لےلیے اس میں میں ڈال دیا ہے آئل میں وہ سے رکھیں کہ پیاز کرسکter компьют hvis پیاز میں میں بنانا کریں اور کے کچھ جانرے لیں گورڈن براؤنکے заکتنا ہے ہمیں گورڈن براؤنکے نکال رہنے لیں گوروڈن بارائیں پیاز پیاز ہماری باریک کٹی ہوئی ہے پیاز پیاز آئییں گھر کاکٹی دوں گے にباس ڈبلی سپنے پاکیا نمک مصارے کے حاضر میں پھنیں سکتے یک ہے ایک ہمیں اپنے پھر اور مشکل کریں اور کوئییں اسے پھر اور مشکل کریں پانی پھنیگو میں پھنیگ اور پھنیگو میں پھنیگ پھنیگ سے پھنی ہوں زیادہ مسالہ پھنیگو میں پھنے گئی کرنے گئی پھنیگ میں پھنیگ پھنیگو میں پھنیگ داہی دہی میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی میں اس کو مکس کروں گا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا مجھے اور لائٹ کلر چاہیے تھا پیاس کا تو میں نے تھوڑا سا دہی اور ڈالا ہے بس میں میں اس کو مکس کرتی ہوں یہ تقریباً ایک پاؤ دہی ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں دہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو یہ میں نے بنایا ہے پیسٹ پہلے میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی ہاں دیکھیں ہاں دیکھیں ہاں میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کے ساتھ اس کو بھونتی ہوں یہ بیٹی کو گیا دہی کا پانی بھی چھٹے گا اس کے اندر اور پیاس کا مسالہ بھی بنے گا اس کے ساتھ میں تو میں اس کو بھون لیتی ہوں پہلے دو تین منٹ کے لیے تو دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں مسالہ بھونتے ہوئے اب میں اپنے کباب اس میں ایک کروں گا تو دیکھیں کباب کے میں گول گول بالز بنا لوں گی جتنی بڑی بھی آپ نے رکھنی ہو اتنی بڑی بڑی ایک بالز بنا لیں تو دیکھیں یہ ایک میرا کباب ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے نا دہی اس کے اندر میں اس کو ڈپ کر دیا ہے میں نے اچھے سے سب سائٹس پر میں لگا دوں گی اور اب اس کو ایسے ہی میں اپنے سالن میں ڈال لوں گی اس طرح سے میں باقی کی بھی سارے ڈال کے آپ کو دکھاتا میں بچا ہے سب سائٹس پر میں لگا دیا ہے اور اب یہ جنے اس میں ڈال دوں گی اسے طرح سے دوسرا اٹھائیں گے اور بس اس کو آپ نے چھینڈنا نہیں ہے اب بلکل بھی بس بھی بناوا بنا کر دیکھیں میں نے پانچو کباب میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں بچا وای دو مسالہ یہ سائٹ پہ ڈال جائے اسے کھلے دوں گے پدیری کو پکڑ کے ہلا دوں گے ہلتے 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 بھون گئے ہاں اور بس اس کے اندر میں پھانی آک کر پیس کو چھوڑ دوں گی پکرہ آیا ہے ابھی سائٹ پہ میںس میں پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی مینور ڈال رہے ہیں اس سے دیکھیں کہ آپ کو دکھا ہے دیکھیں یہاں کتنے مزیدار سے ہمارے کوفتیں ریڈی ہو چکے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ تھوڑی سی نیو ریسپی ہے ویسے تو اکثر ہم لوگ پرانے ٹائپ کے کوفتیں بناتے ہیں جس میں خشخش اور چانے وغیرہ ڈلتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے بہت بہت مزید بنتے ہیں کیونکہ آپ سب کو بتائیں کہ میں یہاں یو اے میں رہتی ہوں تو یہاں پر خشخش تو ملتی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس کو بغیر اس کے ہی میں نے بنائے ہیں اور یہ تھوڑے سے الگ مسائلے سے بنیں تو بہت اچھے بنیں ہیں ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو چلیے جو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگر پسند آئیے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ